آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ جو ابھی انہوں لوگ تان اتنی صفائی سے خاص کر کے آکار کے تان یہ آپ کے گھرانے کی خاصیت ہے میرے کیا ہمارے گھرانے کی آکار کی خاصیت جو ہے وہ صفائی تان میں ہونے چاہیے اور میرے پردادہ تو بہت مشہور استاد فیدہ حفظان خاص صاحب کی آکار تو ہمارے گھرانے مشہوری ہے بتائیں کچھ ان کے بارے میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے دادا استاد نیسار حفظان خاص صاحب دربارہ حال بڑھو دے میں گارے تھے ماناج کے ماں سیار جی راو گائے کوڑ کے ماں اور ایسا گارے تھے کہ درو دیوار سے صدائیں جو تھی وہاں رہی تھی قیدار کی اور اس محفل میں استاد فیاض خاص صاحب استاد جمال الدین خاص صاحب سب تشریف فرما تھے سمجھ گئے اور استاد فیدہ حفظان خان ان کے والد کیونکہ ہولی پہ وہاں پروگرام ہوتے تھے جتے بھی راجوالے ہوتے ہیں وہاں ہولی پہ ہوتے تھے کارکرم گوالیر میں اندور میں بڑھو دے میں جائپور میں تو مہاراج جو تھے وہ بیٹھے دادا کو سننے تھے تو ایسا گارتا ہے کہ بس سبحان اللہ اب اس بیچ میں سے مہاراج کو خیال آیا کہنے بھائی ایسا ہے فیدہ حفظان خان صاحب بھائی آپ بھی اپنے والد کے ساتھ بیٹھ جائیے اور بیٹے کے ساتھ تو فیدہ حفظان خان صاحب جو تھے وہ ایک منٹ کے لیے ذرا تھوڑا سے وہ ہوئے کہ مہاراج نے کہہ دیا کہ بھائی بیٹے کے ساتھ گاؤ کیونکہ وہ ایسے اکار گھوم رہے تھے کہدار گا رہے تھے وہ کہ اب وہاں جو ان کی تان جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر بیٹے کی تان کے ساتھ میری اگر تان نہیں گئی اکار کی تو اچھا نہیں لگے گا مٹھا نہیں کر سکتا ہوں اور بندیش بڑے اچھی تھی کہدار کی وہ جو تھی وہ میں آپ کے بھی آپ نے پیش کر رہا تھا جی ضرور زگر چہتور بھائی یاں زگر چہتور بھائی یاں بکر تمن بل ماں بے تو نہ ویڑے نار کا جاتھ اتکی سانڈر کا بات زگر چہتور بھائی یاں 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 موسیقی اب اس مقام پہ جب دادا اببہ گا رہے تھے تو پردادا نے بھی یہی سے اکار کی استاد فیدہ حسان خان صاحب نے بھی اسی اکار میں گائے اور جب گائے مہارات بہت خوش ہوئے اسی لیول پہ آپ گائے ہیں تو یہ تو بہت مشکل بات ہے اکار جو تھی ان کی مشہور تھی میرے پتا جی سے استاد سرفراسان خان صاحب سے میرے سامنے کی بات ہے پنڈت بھیمسن جوشی جی نے کہا کہ میں نے ایسی اکار آج تک کسی گویے کے نمزنی جیسے استاد فیدہ حسان خان صاحب پہ اکار تھی کیا بات اس کی کیا خوبی کیا تھی کیا خاصیت تھی دانہ بہت صاف تھا بہت دانہ صاف تھا یہ ہمارے گھرانے کی صفائی تان کی اور اس میں خاص کر کے میں دیکھتا ہوں آپ کو یہ ناک کا استعمال اور جبڑے کا استعمال کم ہوتا نہیں ہوتا ہے ہمارے گھرانے میں نہ تو ناک ہوتی ہے جس کو ہم نکی بھی کہتے ہیں نہ جبڑا ہوتا ہے یہ بالکل آپ گھرانے میں اور جبڑا ہوتا ہے جبڑا ہوتا ہے یہ دی میریٹس ہوگنی تان کی کھلا آواز کھلی آواز صاف اکار موسیقی